موسیقی اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں نمان کھوکھر یوٹیوب چینل آج کی اس ویڈیو ڈاؤن آف منڈی بہاو دین میں ہم ذکر کریں گے مزر عباس مزری کا جس پر مختلف نویت کے ایک سو پچاس سے زائد مختلف نویت کے مقدمات درج تھے جن میں قتل اقدام قتل ڈکیتی منشیات فروشی سرکاری لکڑی چوری اور پولیس مقابلے وغیرہ شامل تھے جو زلہ منڈی بہاو دین کے مختلف تھانوں میں درج تھے اس کی دشمنی گوندل گروپ، گجر گروپ اور سپراگ گروپ سے تھی جن میں بہت سے بندے قتل ہوئے تھے اس نے اپنے علاقے میں پولیس کا داخلہ ممنوع کے بورڈ لگائے ہوئے تھے آج کی اس ویڈیو میں مزر عباس مزری کے بارے میں آپ مکمل جان پائیں گے میرے چینل نمان کھوکھر کی پلی لسٹ میں ڈان آف لاہور کا فولڈر ہے جس میں تیز سے زائد گینگسٹروں کی ویڈیوز ہیں اور ڈان آف پنجاب کا بھی فولڈر ہے جس میں پنجاب لیول کے گینگسٹرز کی ویڈیو ہیں جبکہ اب میں ڈیفرنٹ سٹی ڈانز کے نام سے ایک اور پروگرام شروع کر رہا ہوں جس میں مختلف شہروں کے مشہور ڈانز کا تذکرہ ہوگا کسی بھی دوست کو کسی بھی شہر یا گاؤں کے مشہور ڈانز کے بارے میں مکمل معلومات ہوں تو وہ میرے سے کمنٹ باکس میں رابطہ کریں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل نمان کھوکھر سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ آپ کو آنے والی نئی ویڈیوز کے نوٹیفکیشنز ملتے رہیں تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں یاد رہے یہ معلومات مذر عباس مذری کے قریبی ذرائع نے مہیا کی ہیں مذر عباس مذری زلہ منڈی بہاو دین کے گاؤں خزر کا رہائشی تھا جبکہ اس کا تعلق مسلم شیخ فیملی سے تھا اس کا خاندان شریف تھا جبکہ یہ دو بھائی تھے دوسرے بھائی کا نام خانی ہے جو اس کے ساتھ ہی ہوتا تھا مذر عباس مذری تندور پر روٹیاں لگانے کا کام کرتا تھا جہاں پر گوندل برادری کے کچھ لوگ آتے تھے جو مذر عباس کو کم ذات سمجھ کر تنگ کرتے تھے جس کی وجہ سے ان میں جھگڑا ہوا اور مذر عباس مذری نے پہلا قتل کر دیا مذر عباس مذری کا جرم کی دنیا کا سفر شروع ہوا اس قتل میں یہ چھ سال جیل میں رہا سزا کاٹنے کے بعد جب یہ گاؤں واپس آیا تو اس کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا مخالف گروپ اس کو قتل کی دھمکیاں دیتا جس میں اس کے پورے خاندان کو بھی قتل کرنے کی دھمکیاں شامل تھیں اس صورتحال نے مذر عباس مذری کو پریشان کر دیا اب مذر عباس کو کسی سپورٹ کی تلاش تھی لہٰذا یہ مونا گاؤں کی ایک مشہور شخصیت کے پاس چلا گیا یہ ان کو اپنا استاد کہتا تھا اس شخصیت کی بھی دشمنیاں تھی لہٰذا مذر عباس ان کے لئے کام کرنے لگا اب مذر عباس نے ہر قسم کا کام شروع کر دیا جس میں قتل اقدام قتل ڈکیتیاں منشیات فروشی جنگل سے لکڑی چوری وغیرہ شامل تھیں اب دن با دن مذر عباس کا نام مشہور ہوتا گیا اور اس کی شہرت گاؤں سے نکل کر اطراف کے سارے علاقوں میں پھیلنا شروع ہو گئی مذر عباس نے اپنی پہچان بنانا شروع کر دی وقت گزرتا گیا اور جرم کی دنیا میں مذر عباس مذری آگے بڑھتا گیا سن دو ہزار گیارہ میں مذر عباس نے اپنا الگ گینگ بنا لیا جس میں اس کے ساتھ اس کا بڑا بھائی خانی بھی تھا اس کے ذاتی بارہ گن مین اس کے ساتھ ہوتے تھے اب مذر عباس مذری کا وہ دور شروع ہوا جس نے اسے پورے زلے میں نامور بنا دیا قتل اقدام قتل چوریر کی وارداتوں میں اضافہ ہوتا گیا اور پولیس نے بھی اس کی تلاش مزید تیز کر دی لیکن یہ ان کے ہاتھ نہ آتا تھا اس کے بعد مذر عباس نے منشیات فروشی کا کام شروع کر دیا جسے وہ سرعام بیچتا تھا اس نے اپنے علاقے میں بول لگا دیئے جس پر تحریر تھا کہ یہاں پولیس کا داخلہ ممنوع ہے اگر وہاں پولیس آتی تھی تو یہ ان کو شدید تشدد کا نشانہ بناتا اور ان کی وردیاں پھار دیتا تھا وہاں کی ایک مشہور سیاسی شخصیت کے ساتھ بھی اس کا جھگڑا تھا جس کی وجہ سے مذر عباس مذری نے ان کے گھر میں گھس کر ان کو پکڑا اور چوک میں لاکر شدید تشدد کا نشانہ بنایا جس کا گواہ پورا علاقہ تھا مذر عباس کی تین مختلف گروپوں سے دشمنیاں تھیں جن میں گوندل گروپ سپرا گروپ اور گجر گروپ شامل تھے اس دشمنی میں بہت سے بندے قتل ہوئے یہ گروپ ایک دوسرے پر حملے کرتے اور ان کی آپس میں سریعام فائرنگ ہوتی جس میں قتل اور کئی افراد زخمی ہوتے اس قسم کے واقعات عموماً ہوتے رہتے تھے جس میں اگر مذری کا ایک بندہ قتل ہوتا تو وہ مخالف گروپ کے تین چار بندے قتل کر دیتا تھا مذر اقبال مذری کی دہشت کا یہ عالم تھا کہ یہ اپنا زیادہ تر وقت مونہ گاؤں کے سرکاری جنگلات میں گزارتا تھا یہ زیادہ تر جب اشتہاری تھا انہی جنگلوں میں رہا ایک دفعہ پولیس نے بھاری نفری کے ساتھ ریڈ کیا اور اس کے بھائی خانی کو گرفتار کر کے تھانے لے آئی مذر عباس مذری نے ایسے چوکو کو فون کیا کہ اگر میرے بھائی کو اسی جگہ نہ چھوڑا جہاں سے پکڑا تھا تو آدھے گھنٹے کے اندر میں پورے تھانے کو اڑا دوں گا مجبوراً اس کے بھائی کو وہاں ہی چھوڑنا پڑا جہاں سے لائے تھے جو پولیس اہلکار مذری کے بھائی کو چھوڑنے آئے ان کو تشدد کا نشانہ بنایا اور پولیس کی گاڑیوں کو آگ لگا دی مذر عباس مذری مخبروں کا جانی دشمن تھا رفاقت جو کہ سپراہ برادری سے تھا اس نے پولیس کو مذری کی مخبری کی جب مذری کو اس بات کا پتا چلا تو مذری نے اس کے گھر گز کر چھے بندوں کو اکٹھے قتل کر دیا جس سے پورے ظلے میں قرآن مچ گیا اور اس واقعے کا وزیر علی شباز شریف نے خود نوٹس لیا اور سخت کاروائی کی ہدایات کی جبکہ مذری انڈر گراؤنڈ ہو گیا مذری کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جہاں اس کے اتنے برے کام تھے وہاں کچھ اچھے کام بھی تھے جیسے غریبوں کی مدد کرنا یہ جن بچیوں کی جہیز کی وجہ سے شادیاں نہیں ہوتی تھی یہ ان کو جہیز دیتا تھا اور غریبوں کی مدد کے لیے ہمیشہ تیار رہتا تھا مذر عباس مذری پر مختلف نویت کے ایک سو پچاس کیسس درج تھے جن میں قتل، اقدام قتل، ڈکیتی، لکڑی چوری، منشیات فروشی اور پولیس مقابلے وغیرہ شامل تھے پولیس مقابلوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مذر عباس کے پولیس سے بارہ بارہ گھنٹہ مقابلے ہوتے تھے جس میں سے یہ نکل جاتا تھا غریبوں پر ظلم کرنے والوں کا بھی مذری دشمن تھا اس نے کئی ظالموں کو اسی وجہ سے قتل کیا تھا انتیس سات دو ہزار انیس بروز پیر دپہر دو بج کر پینتیس منٹ پر مذر عباس مذری ملک وال نادرہ آفیس سے نکر رہا تھا کہ دو نامعلوم شوٹرز نے مذر عباس پر فائرنگ کر دی جس سے وہ جہاں باہک ہو گیا بعد میں پولیس نے نادرہ آفیس سے سی سی ٹی ویز فوٹوز حاصل کرنے کی کوشش کی تو نادرہ آفیس کے سی سی ٹی ویز کیمراز خراب تھے جبکہ اس کے قتل کے بعد خانی جو کہ مذری کا بھائی ہے پولیس نے گرفتار کر لیا اور اب وہ جیل میں ہے کوئی بھی انسان ماں کے پیڑ سے جرم کی دنیا کا سبق لے کر نہیں آتا یہ حالاتوں واقعات ہی ہیں جو انسان کو جرم کی دنیا کا مسافر بنا دیتے ہیں اور یہ سفر اس کی موت کے ساتھ ہی ختم ہوتا ہے نفرت انسان سے نہیں جرم سے کرنی چاہیے میرا ایسی ویڈیوز بنانے کا مقصد نئی نسل کو جرم کی دنیا سے بچانا ہے جس کا انجام سارے خاندان کی تباہ و بربادی کے ساتھ ساتھ خود انسان کی اپنی تکلیف دے موت پر ہوتا ہے میری تمام والدین سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت پر خاص توجہ دیں اور ان پر کڑی نگاہ رکھیں تاکہ وہ بڑے ہو کر پاکستان کی تعمیر و ترقی میں اہم کردار ادا کرسکیں آپ دیکھ رہے تھے نمان خوکر یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی میرا چینل نمان خوکر سبسکرائب لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا اور بیل کا بٹن ضرور دبائیے گا تاکہ آپ کو آنے والی نئی ویڈیوز کے نوٹیفکیشنز ملتے رہیں اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ